سورت القوتر مکی سورت ہے ایک رکوع ہے اور تین آیات ہیں اس سورت کا دوسرا نام سورت النحر بھی ہے اس کے شان نزول میں ایک روایت آتی ہے دلائل النبوہ میں ہے کہ جس چخص کی اولاد یعنی بیٹا مر جائے تو عرب اس کو ابتر کہتے تھے ابتر کہتے ہیں جڑ کھٹے کو کہ اس کی نسل ختم ہو گئی جس وقت آپ کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا علیہ السلام بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تو کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہہ کے پکارنا شروع کر دیا یا تانہ دینے لگے ایسا کہنے والوں میں آس بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے اس کے سامنے جب آپ کا ذکر کیا جاتا آپ کی کوئی بات کی جاتی تو نفرت سے کہتا اس کی بات چھوڑ دو یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں کیونکہ وہ تو ابتر ہے اس کو ختم ہونے دو اس کا تو کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا جب اس کا اپنا انتقال ہو گیا تو کوئی بھی اس کو یاد نہیں رکھے گا کیونکہ عربوں کے ہاں بیٹے ایسی چیز تھے جن پر وہ بھروسہ رکھتے تھے اور جنہیں اپنی شان اور عزت کی چیز سمجھتے تھے تو اس پر اللہ تعالی نے آپ پر یہ صورت نازل فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے آپ کو کوسر عطا کی کوسر کا لفظ کاف سے رے سے ہے کسرت کے معنی میں اس کے کئی مفہوم بتائے گئے ہیں ایک معنی تو اس کا خیر کسیر سے کیا گیا ہے کہ بہت کسرت سے ملنے والی خیر اور بھلائی کیونکہ کوسر کے لفظ میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے اس کا لفظی معنی ہی خیر کسیر بنتا ہے تو بعض نے اس کو لفظی معنی میں لیا ہے پھر اسی طرح اس سے مراد وہ نہر بھی لی گئی ہے جو جنت میں آپ کو عطا کی جائے گی پھر اسی طرح اس سے مراد وہ حوز بھی ہے جس سے آپ اپنی امت کو پانی پلائیں گے ابن کسیر نے کوسر سے مراد خیر کسیر ہی لیا ہے کیونکہ خیر کسیر میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں وہ جنت کی نہر بھی آ جاتی ہے حوز کوسر بھی آ جاتا ہے اور آپ کو جو فتوحات دنیا میں نصیب ہوئیں اسلام کا بول بالا ہوا آپ کا مشن آپ کی زندگی میں مکمل ہوا یہ تمام چیزیں اس ایک لفظ میں شامل ہو جاتی ہیں گویا جتنی نعمتیں آپ کو ملیں ان سب کے لیے ایک جامع لفظ ہے کہ آپ کی دشمن آپ کے بارے میں جو بھی کہیں لیکن ہم نے آپ کو خیر کسیر عطا کر دی ہے وہ خیر کسیر جس کا سلسلہ دنیا سے شروع ہو کر آخرت تک جاتا ہے یعنی صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی آپ کو خیر کسیر عطا ہوئی اس کے بارے میں کچھ احادیث بھی ہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بہوشی سی تاری ہوئی پھر ہستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا ہم نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک صورت نازل ہوئی ہے یعنی اس صورت کے نازل ہونے پر آپ مسکرائے پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ یہ صورت کاؤسر پڑھ کر سنائی پھر فرمایا تم جانتے ہو کاؤسر کیا چیز ہے ہم نے کہا اللہ ورسولہ عالم آپ نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے جس میں خیر کثیر ہے اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی اس کے پانی کے پینے کے برطن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوگے اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا میرے پروردگار یہ تو میری امت ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیسا دین اختیار کیا یعنی نام آپ کا لیتے تھے لیکن طریقے آپ والے نہیں تھے بہرحال اس نہر کے بارے میں میراج کے واقعے میں بھی کچھ تفصیلات ملتی ہیں بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے واقعے میں فرمایا میں ایک نہر پہ پہنچا جس کے دونوں کے ناروں پر خالدار موتیوں کے دیرے لگے تھے میں نے جبریل سے پوچھا یہ نہر کیا ہے اس نے جواب دیا یہ کوثر ہے یعنی آپ کو میراج کے سفر پر وہ نہر دکھائی گئی جس میں پانی بہرا تھا یا جو بھی چیز مگر اس کے کناروں کے اوپر خالدار موتی تھے خالدار کا کیا مطلب ہے یعنی اندر سے جن کے سراف ہو یا خال ہو سیدنا ابو عبیدہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کوثر سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا کوثر سے ہر وہ بھلائی مراد ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ابو بشیر کہتے ہیں کہ میں نے سید بن جبہر سے کہا یعنی مختلف لوگ اس کے بارے میں سوال جواب کرتے رہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے سید نے جواب دیا جنت والی نہر بھی اس بھلائی میں داخل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے گویا مختلف آرہ ہیں اس بارے میں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں وہ تمام بھلائیاں شامل ہیں جو اللہ سبحانو تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی آخرت کی بھلائیوں کے علاوہ دنیا کی بھلائیاں اگر آپ دیکھئے جن کے ذکر کل بھی ہوا اور پھر اس سے پہلے بھی وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدْعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَ تو یہ جو ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَ یہ بھی اسی خیرِ کثیر میں شامل ہے پھر اسی طرح اَلَمْنَ شْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَدَعْنَا أَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ بھی خیرِ کثیر میں شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا آپ کو قرآن جیسی نعمت دی گئی اور صحابہ کرام جیسے مخلص ترین ساتھی عطا ہوئے جنہوں نے اپنی جانے قرمان کر کے اس مشن کو پروان چڑھایا جو آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے اب بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی نعمت ملے تو اسے کیا کرنا چاہیے اس کا حق ادا کرنا چاہیے اور کسی نعمت کا حق کب ادا ہوتا ہے جب انسان اللہ کی مرضی اور اطاعت کے کام کرتا ہے اس لیے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَرُ پس نماز پڑھئے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجئے اس سے ایک بہت بڑے سوال کا جواب ملتا ہے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے آپ کو بھی خیر کسیر مل رہی ہے قرآن کی نعمت تو اس کے شکرانے کے لیے بھی خاص نوافل پڑھنے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ صدقہ بھی کرنا ہے امید ہے یہ دو کام ہم آپ صبح ہی کر کے آئے ہوں گے لیکن اگر بھول گئے ہیں اور جلدی میں تھے اور ٹیسٹ کے پریشر میں تھے اور پریشانی میں تھے تو اس کے بعد آپ جا کر کر لیجئے کیکہ اسی طرح شکرانہ ادا کیا جاتا ہے ایک طرف بندہ اللہ کا حق نہ بھولے اور دوسری طرف بندوں کا نہ بھولے موسیقی موسیقی